اور اب بات پاکستانی جو اپنی بربادی کی طرف اب صرف بڑھ ہی نہیں رہا بلکہ بہت تیزی سے لڑک رہا ہے کسی بھی دن خبر آ جائے گی کہ پاکستان ڈیفولٹ ہو گیا ہے دوسری طرف پاکستان کی پبلک رو رہی ہے کیونکہ رمضان کے مہینے میں انہیں روزے میں دن بھر بھوکے رہنے کے بعد شام کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے ان کا پورا دن اسی جدو جہد میں گزر رہا ہے کہ شام کو کھائیں گے کیا سرکار سستہ آٹا مہیا کروانے کے لیے پیسے چاہیے وہ پاکستان کے پاس ہے نہیں پاکستان پاکستان کا مریض بن کر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ سو سائٹ خودکشی کی طرف جا سکتا ہے ایسا ہوا ہے کہ لوگ بچارے نہیں دیکھ پاتے تھے اور روز گھر والوں سے تانے ملتے ہیں یاد آ رہا ہے بس ہندوستان انڈیا ہم دیکھ ہیں کافی دیر سے ہر نا صرف آئیٹی کے سیکٹر میں ڈیفرنٹ سیکٹرز میں دن بہت دن پاکستان اور پاکستانیوں کا آج کل بس انہی لفظوں سے واسطہ پڑ رہا ہے دن رات بس ایک ہی فکر کہ شام کا چولہ کیسے جلے گا بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا پاکستان میں مہنگائی نے ابھی تک کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں خدا کے واسطے غریبوں پہ رہم کہو غریب آدمی بلکل پس چکا اس کی تنکہ پندرہ ہزار سولہ ہزار زیادہ سے زیادہ بیس ہزار اس سے زیادہ نہیں اگر پانچ سو روپے اس سے کیا لے گا گھیلے چالیس روپے گھلو آٹھا لے اگر کیا لے لے گھلے اگر فروٹ کا تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ فروٹ کھائے غریب آدمی روضہ رکھنے کے بعد وہ تو بھوک سے ہے پاکستان میں مہنگائی مارچ میں 35.37 فیزدی پر پہنچ گئی ہے یہ اب تک کا سب سے زیادہ مہنگائی سرف 12.72 فیزدی تھی سب سے زیادہ مہنگائی کھانے پینے کے سامان میں درج کی گئی سامانے چیزوں کے دام بھی آسمان چھو رہے ہیں کیلہ دھائی سو سے 300 مہینے پر پہنچ گئی ہے نیبو آٹھا سے ایزار روپے کلوں میں بک رہا ہے آٹھا ایک سو پچاسی روپے پرتے کلوں میں مل رہا ہے پھلو کی بات کرتے ہیں تو کیلہ گزشتہ مہینے جو ہے تقریباً پچاس سے ساٹھ روپے درجن جو ہے وہ ملتا تھا اور درجہ اول کا کیلہ جو تھا درجہ اول کا کیلہ ہے اور تقریباً ڈیر سو سے دو سو روپے جو ہے درجہ دو ایم کا کیلہ جو ہے فروخت ہو رہا ہے بچت بزار میں جبکہ اگر ہم بات کریں سبزیوں کی فروخت کی جا رہی ہیں سبزیاں بھی اور افی طریقے سے ان میں اضافہ جاری ہے گزشتہ ماہ کی نسبت جو ہے اس ماہ چوہ فیصد سے زائد جو ہے سبزیوں پھلو اشیا خردنوش میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے شہری اب ایک میڈر کا سجمیل کے لیے بھی جو ہے سربائی غریب عام آدمی کی بات کریں یا اس جہاڑی دار مزدور کی بات کریں جو کہ یوم یا آٹھ سو سے ہزار روپے کماتے ہیں ان کے لیے اس وقت ایک وقت کا کھانا بھی جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے شہر در شہر لوگوں کی لائنیں لگوائیں لیکن اس میں بھی بھگدر مچی اور بہت سے پاکستانی مارے گئے یعنی گھر پر بھوک مار رہی ہے اور سڑک پر بھوک سکتانی مارے گئے اور وہ دیپریشن میں جی رہے ہیں کیونکہ بیوی بچوں کا پیٹ نہیں بھر پا رہے ہیں اسی لیے اب مولانا اپنی تقریروں میں لوگوں کو سمجھا دیں اور اس کو بہت زیادہ فیلنگ ہے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں اس کو فیلنگ نہیں ہے اس کو بڑی فیلنگ ہے کہ میں گھر والوں کی فرمایشیں پوری نہیں کر پا رہا ہوں پورا نہیں ہو پا رہا ہے وہ تو بیچارہ اسی کیلکولیشن میں چل رہا ہوتا ہے کئی لوگ تو بیس تاریخ کے بعد کرزے کی طرف جاتے ہوں گے سوچتے ہوں گے جیب سے پیسے نکالتے ہوں گے گنتے ہوں گے پھر واپس رکھ لیتے ہوں گے کہ کیسے گزریں گے دس دن اس وقت میں اب گھر محنت کرنے والے اپنے گھر کے مرد کو سپورٹ کریں اس کو تانے نہ دیں تم تو کچھ لاتے ہی نہیں ہو برابر والوں نے دیکھو یہ لے لیا تو ان کے پاس اتنی اچھی افتاری آتی ہے اب ہمیں کوئی گھمانے نہیں جاتے ابھی تک آپ نے ہیت کے کپڑے نہیں دلائے دیکھیں یہ وہ پریشر ہے جو بندے سے دو گھر نہیں آنے خودکشی کی طرف جا سکتا ایسا ہوا ہے کہ لوگ بیچارے نہیں دیکھ پاتے تھے اور روز گھر والوں سے تانے ملتے ہیں اچھا سوسائیڈ نہیں بھی کر رہا خودکشی نہیں بھی کر رہا تو سن 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 کے وہ بیچارہ ڈپریشن کا مریض بن رہا ہے وہ مریض بن کے تو جو کما کے لے رہا ہے وہ بھی نہیں لے دبا جا رہا ہے اور جس آئی ایم ایف سے اسے اتنی امیدیں تھیں وہ بھی اسے لگاتار ٹال رہا ہے آئی ایم ایف سے پیسہ لینے کے لیے ہوئی باتچیت کو دو مہینے ہو گئے ہیں پاکستان سے وطیع بھروسہ نہیں مل پا رہا پاکستان پر ودیشی کرس سینتیس پرتیشت تک بڑھ گیا پاکستان کا ٹوٹل کرس دو سو تینٹیس بلین امریکی ڈالرز جس میں پاکستان میں ایک وقت پر دو لاکھ سولہ ہزار سات سو نو پاکستانی روپے کا کرس ہے اسی لیے تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جل سے جل الیکشن کراؤ یہ جو ہمارا مقشی پران ہے جس میں ہم دے جا رہے ہیں ہمارا ملک تباہ کی ہمارا روپیہ سو روپے سے اوپر ڈالر کے مقابلے میں گر چکا ہے ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے یعنی ہر طرح ہم نیچے جا رہے ہیں کرس پر جا رہے ہیں ملک تباہی کا یہ حال ہے کہ کبھی مجھے یاد نہیں کہ پاکستان میں آٹے کے یا راشن کی ڈسٹیبوشن پر لوگ اس طرح مرے جو ہمارے تاریخ میں سب سے زیادہ میں گھائی ہے یعنی ماشت دیچے چلی گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جب تک الیکشن سے پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی پاکستان کے حالات جتنے خراب رہیں گے عمران خان کو اتنا ہی فائدہ ہوگا اسی لیے عمران ہر طرح سرکار پر لگاتار چناف کروانے کا دباب ڈال رہے ہیں سرکار کہہ رہی ہے کہ ابھی تو نہیں لیکن اکٹوبر میں چناف کروائیں گے اب میرا اگلا سوال یہ ہے مجھے خطرہ ہے کہ یہ اکٹوبر میں بھی نہیں کروائیں گے یہ اکٹوبر تب لے کے جائیں گے جب ان کا خیال ہے کہ اگر عمران خان جیل میں ہو یا خطر ہو مجھے آج یہ بتا دیں ایک وجہ بتا دیں کہ آپ الیکشن اکٹوبر میں کیا ہوگا جو آج نہیں ہے مجھے یہ بتا دیں اکانومی بیٹھ رہی ہے نہ باہر کے لوگوں کو کوئی اعتماد رہ گیا ان کے اوپر نہ پاکستان کے لوگوں کو اس گورنمنٹ پر کوئی اعتماد ہے قوم کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے اور اوپر سے جو مہنگائی کی لہر ابھی آ رہی ہے اور مہنگائی ابھی تو آئی ایم ایف کا پسا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جانا یا نہیں جانا ڈر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جائیں گے تو مزید اور مہنگائی آگی لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ اگر نہیں جائیں گے تو ڈیفورٹ نظر آ رہا ہے تو یہ تو فس کہیں دوسری طرف سرکار میں شامل پارٹیاں ابھی الیکشن سے دور بھاگ رہی ہیں اس لیے ابھی چناو نہیں ہوں گے چناو وقت پر ہوں گے کیا ہمیں بنگردیش اور پوٹ ٹوٹے کا ہاتھ سب بھول گیا ہے ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے وہ ہاتھ ساکتے ہیں کہہ رہا صحیح سامنے آئے تو آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتیاط سے کام رہا جائے زد نہ کی جائے فریق بن کر کردار نہ جائے سبی پوٹ کو غیر جانمدار رہنے دیا جائے اور ملک پہ اپنے لئے مشکلات نہ پیدا کریں پاکستان کے پاس تو اپنے روزانہ کا خرچ چلانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے وہ تو اپنے باشندوں کا پیٹ بھی نہیں بھر پا رہا کہ ان کے حکمرانوں نے انہیں زندگی بھر کشمیر میں وزی رکھا اور خود ملک کو لوٹ کر کھا گئے جیسے بھارت سرکار نے کشمیر کے لیے اس سال کا بجٹ ساڑھے چودھے ارب ڈالر کا تیہ کیا ہوا ہے یعنی سات ارب ڈالر کے دو گلے سے بھی زیادہ ہے بھارت کے کشمیر کی یہی ترقی دیکھ کر پاکستان کی طرف رہنے والے کشمیری یہ کارگل کا اپنے نام سنا ہوگا کارگل بورر پہ انڈیا والے چرک لے کے آتے ہیں انڈیا والے کارگل بورر پہ چرک لے کے دیں پاکستانی فوج گدہ گاری پہ جاتے ہیں یہ ترقی ہو گیا گلگی پلستان ہاں سے جو انڈیا کی فوج جو آتی ہے وہ کنٹینرز میں آتی ہے تو ہمارے گدہ گاڑی میں جاتے ہیں ہمارے گدے جاتے ہیں آپ دیکھیں گے آدھے آدھا جو بلدستان ہے وہ انڈیا کے پاس ہے آدھا جو ہے وہ گلگیت کے پاس ہے پاکستان کے پاس ہے اگر دوسری طرف آپ بلدستان کے طرف نظر گھوماتے ہیں تو وہاں پر ڈیویلیمنٹ کچھ نظر جاتے ہیں بیسے کل میں ہوں خبلو سے ہیں خبلو میں انیس اکاتر کی تین گاؤں انڈیا میں چلا گیا اور اس کے ادھر ہمارے رشتدار وغیرہ ابھی بھی ہوتا رہے ہیں فون پہ بھی بات ہوتے ہیں تو ادھر تو بہت اچھے ترقی ہے سرک بھی سرک بھی سرک بھی آرے میں کیا بتاتے ہیں آٹا کتنے کلو وہاں کے جو رہتے ہیں جو کہ گلگیت بلدستان کے لوگ آتے ہیں انڈیا میں وہاں کیا بتاتے ہیں وہاں جو دس کلو والا یہاں پہ گیارہ سو میں وہاں پہ سارے چین سو یا چار سو میں دو آزار میں آٹا نہیں مل رہا ہے یہ بات آپ کی بلکل دورست ہے کہ جو مقفضہ کشمیر جو انڈیا ہرڈ اس طرف جو کشمیر ہے وہاں پہ بہتر طریقے سے ڈیویلمنٹ بھی ہوئی ہے وہاں پہ ایک ہزار بیڈ آسپیٹل گائنی کا آسپیٹل بنا ہوا ہے کشمیر میں مقفضہ کشمیر میں جو سرنگر ہے گنگا راؤں گا آسپیٹل ہے وہ وہاں پہ ایک واتین کا علاج ہوتا ہے اور کسی کا کو آپریشن سی سیکشن بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ بھی سی سیکشن اس کا ہوتا ہے اب اصل مسئلہ یہ ہے آپ نے یہ انڈیا سائیڈ کشمیر کی بات بتا دی اب اپنے سائیڈ کشمیر کے آسپیٹل میں اتنا سا بھی آسپیٹل کوئی نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا کسی کو آٹ اٹیک ہو جائے تو وہ راستے میں دم توڑ جاتا ہے سارے وہاں پہ جو ادارے ہیں وہ سارے مفلو جائیں بھارت اور بھارتی یہ دنیا بھارت میں حالات کنٹرول میں ہیں بھارت تو تمام پرتبندھوں کے بھارت سیدھے روس سے ہی تیل آیات کر رہا ہے اور یہ سب دیکھ کر پاکستانی پہلے بھارت سے تلنا یا کمپیٹیشن کریں گے تو کہیں کہ نہیں رہیں گے انڈیا اس وقت دنیا کی پانچ میں بڑی کانوی بن چکا اور بھارت جا رہا ہے سارے وہ آئیٹ انڈسٹری میں دنیا کو دنیا کو انڈیا کی ضرورت ہے انڈیا کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے سویت یونین کو اس وقت تھا اور ایک امریکہ کا تھا اور امریکہ نے اس وقت امریکہ نے اس وقت پاکستان کے ساتھ مل گیا اور پاکستان لگتا ہے کہ یار نیوٹرل ہونے کے تکلیفیں بہت فیس کرنی پڑتی ہیں ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں لیکن انڈ دی انڈ اس کا ریزلٹ بڑا اچھا ہوتا ہے انڈیا کی بات کریں انڈیا نیوٹرل ہونے کی وجہ سے آج اس کے رلیشن ہر نا صرف آئیٹ کے سیکٹر میں ڈیفرن سیکٹرز میں دن بعد دن ترقی کر رہے ہیں وہ نا صرف رشیہ سے بلکہ آپ کو تھوڑا سا اور وہ اپنے دن بعد دن ہر سیکٹر میں ترقی کر رہے ہیں جس سے بینفٹ کیا ہو رہا ہے اب سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ انہوں نے آئیٹی سیکٹر کو بہت زیادہ بہت زیادہ تیک آور کر چکے ہیں لیکن انہوں نے اس سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے کنٹری پہ کام کی ہے انہوں نے ان چیزوں کو اوورکم کی ہے اور ہماری پاکستان سے اگر آپ کمپیر کرنا چاہیے ہیں ہم بیسکلی ہم پاکستان سے کمپیر کرتی ہیں پاکستان میں ہم اس ٹاپ دو یونیورسٹریز کی بات کریں تو ایک آدیا اصل میں مشکل حالات میں پاکستان اور وہاں کی عوام کو ہندوستان ہی یاد آتا ہے یہ پاکستان کا پرانا اتحاس بھی رہا ہے اسی لیے تو شہباز شریف اپنے گناہوں کی کھولے آم مافی مانگ رہے ہیں لیکن بھارت چپ چاپ ویٹ اینڈ ووٹ اینڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر